ترک ایر لائنز کے پائلٹ کا دورانے پرواز انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے فلائٹ کی نیو یوک میں ہنگامی لینڈنگ کی گئی منگل کی شام مغربی امریکی ساحلی شہر سیائٹل سے پرواز کرنے والے یہ جہاز استمبول جا رہا تھا فضا میں پائلٹ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کے بعد دوسرے پائلٹ اور ایر لائنز کے عملے نے ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کیا مگر وہ اس سے پہلے ہی دارے فانی سے کوش کر گئے تھے 69 سالہ کیاپٹن پہلیون کا اسی سال مارچ میں طبی معاینہ ہوا تھا جس میں صحت کے مسائل کا کوئی اشارہ نہیں تھا اور وہ اس ایر لائنز سے 17 سال سے منسلک تھے ابھی تک ان کے مرنے کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ فضا میں اس قسم کی پریشانی کو کس طرح ہنڈل کیا جاتا ہے اس کا ایک خاص طریقے کار ہوتا ہے خاص کر کوکپٹ میں کسی کی بھی طبیت خراب ہونے کی صورت میں دوسرا پائلٹ فوری طور پر جہاز کا کنٹرول سمال لیتا ہے اور اے ٹرافک کنٹرول کو رابطہ کر کے ہنگامی لینڈنگ کی ضرورت کا بتاتا ہے اپنے ساتھ ہی پائلٹ کی بگڑتی حالت دیکھ کر دوسرے پائلٹ کی ذہنی حالت بھی متاثر ہو سکتی ہے اسی لیے ہنگامی لینڈنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے فلائٹ کا رخ مورنے کے لیے جہاز کے عملے کے پاس ایک کوڈ ہوتا ہے جو میڈیکل ایمرجنسی اور تقنیقی مسائل کے لیے استعمال ہوتا ہے ہائی جیک ہونے کی صورت میں دوسرا کوڈ استعمال کیا جاتا ہے دنیا بھر میں ائر لائنز کے عملے کو کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی کے لیے فورسٹ ریڈ اور سی پی آر کی تربیت دی جاتی ہے